عزت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انساری کو دیکھا جو اپنے بھائی کو شرم و حیاء کے متعلق و نصیحت کر رہے تھے یعنی زیادہ حیاء سے منع کر رہے تھے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے چھوڑ دو بے شک حیاء ایمان سے ہے معلوم ہوا کہ حیاء جتنی زیادہ ہو اتنی ہی اچھی ہے حضرت سیدنا عمران بن حفین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاء صرف خیر یعنی بھلائی ہی لاتی ہے آج ہم حیاء کے تعلق سے کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں حیاء ہے کیا عیب لگائے جانے کے خوف سے جھمپنا عیب لگ جائے گا اس سے مراد وہ وصف یعنی وہ خوبی ہے جو ان چیزوں سے روک دے جو اللہ تعالی اور مخلوق کے نزدیک نا پسند دیدہ ہوں اللہ پاک اور مخلوق کے نزدیک نا پسند دیدہ ہوں ان چیزوں سے روک دے یہ حیاء ہے یعنی حیاء کا یہ خوبی ہے جس سخص میں یہ خوبی ہم کہیں گے یہ حیاء والا ہے لوگوں سے شرما کر کسی ایسے کام سے رک جانا جس کا بھی بیان ہوا جو ان کے نزدیک اچھا نہ ہو لوگوں سے شرما کر اے لوگوں سے کیا شرما نہ سنیں ابھی لوگوں سے شرما کر کسی ایسے کام سے رک جانا جو ان کے نزدیک اچھا نہ ہو مخلوق سے حیاء کہلاتا ہے یہ بھی اچھی بات ہے کہ عام لوگوں سے حیاء کرنا دنیاوی برائیوں سے بچائے گا اور علامہ اور نیک لوگوں سے حیاء کرنا دینی برائیوں سے باز رکھے گا مگر حیاء کے اچھا ہونے کے لئے ضروری ہے کہ مخلوق سے شرمانے میں خالقی نافرمانی نہ ہوتی ہو اور نہ کسی کے حقوق کے ادائیگی میں حیاء رکاوٹ بن رہی ہو یہ ایک حیاء کا مختصر سا میں نے تعروف آپ کے سامنے پیارے سلام بیان کیا ہے تاکہ ہمیں ایک بات اندازہ ہو جائے کہ حیاء ہے کیا شرم و حیاء کی جو بات سنتے ہیں تو اس کے تعلق سے میں نے چند باتیں بیانگ میں کچھ 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 چیزیں ارز کروں گا یہ حمیل سنان کا رسال ہے با حیاء نوجوان ماشاءاللہ اوٹ کلاس اوٹ اسٹینڈنگ ماولیس ٹاپک اور اس پر ایک زبر دس رائٹنگ ہے زبر دس میٹر ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے بالخصوص آج کے اس پرفی تندور میں ہر ایک کو یہ رسالہ ایک سے زیادہ بار پڑھ لینا چاہیے با حیاء نوجوان کہ یہ حیاء ہوتی کیا ہے وہ دعوت اسلامی میں ماشاءاللہ ایک تعداد نوجوانوں کی ہے اور اگر میں اپنے ملک کی بات کروں پاکستان کی تو پاکستان کی اکثریت نوجوانوں کی ہے یہ نوجوانوں کا ملک کہلاتا ہے یادہ سمجھنے کی بہت ضروری ہے حیاء کو اب حیاء بڑھتی کیسے ہے حیاء آتی کیسے ہے حیاء کا تعلق بڑا ماحول سے ڈیپینڈ کرتا ہے یعنی حیاء کو ہمارے علماء فرماتے ہیں حیاء قسمی ہے میں نے جیسا آج چروع میں کہہ دیا کہ بڑی توجہ کے ساتھ آجرا آپ نے سننا ہے حیاء قسمی ہے یعنی حیاء کوشش سے آجاتی ہے بندہ جب کوشش کرے نا کہ میں حیاء بہا حیاء بننا چاہتا ہوں بہا حیاء بننا چاہتا ہوں نہیں یہ نہیں کرنا متعلق سے سمجھ آجائے گی کہ کیا کام کرنا ہے کیا کام نہیں کرنا جو اللہ پاک اور مخلوق کے یہاں ناپسندیدہ ہو ہمیں اسے بچنا ہے بات سمجھ گئے نا عیب لگائی جانے کے خوف سے جھنپنا یار عیب لگ جائے گا باتے کریں گے تو اس طرح اپنے آپ کو بچانا ہے تو حیاء جو ہے نا پیارے سمجھ حیاء اور بے حیاء ان دونوں کے لئے ماحول ہوتا ہے اچھا خاصہ با حیاء انسان شرمی لا گناہوں سے بچنے والا اور لگے گا آپ کو یار یہ باکشاہ اللہ ایک حیاء کرنے والا آدمی شرم و حیاء والا تمیز والا آدمی ہے مگر یہ تھوڑے عرصہ کے بعد آپ دیکھتے ہیں تو یہ بے حیاء کے کاموں میں لگ جاتا ہے اس کی عجیبوں کا نپچال ڈھال ہو جاتے ہیں نہ لباس سے حیاء چھلکتی ہے نہ باتوں سے حیاء چھلکتی ہے بات نہیں کرتا ہے تو بے شرمی اور بے حیاء کی کرتا ہے تو آپ کو لگے گا کہ اس کی گیدرنگ تبدیل ہو گئی ہے جس کے طرح اٹھتا بیٹھتا ہے نا وہ اس طرح کے لوگ ہیں اچھا کئی دفعہ آپ کو بلے گا کہ شخص اکالیان دیتا ہے فوش بکتا ہے بے حیاء کے کام کرتا ہے وہ ترہ ترہ کے الٹے سیدھے دندے کرتا ہے اللہ کی پناہ نئے کوئی شریفات بھی دیکھ کر بولے گا اس سے قریب مک جاؤ تھوڑے عرصہ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بلکل بدل گیا ہوتا ہے اس کی گفتگوں میں شرم و حیاء آجاتی ہے غیرت آجاتی ہے بڑی امدہ بات کر رہا ہوتا ہے آپ جج کر لیں اس کی صحبت بدل گئی ہوگی اس کا محل بدل گیا ہوگا کہ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بناتی ہے بورے کی صحبت تجھے برا بناتی ہے حدیث پاک میں ہے بے شک ہر دین کا ایک خلق ہے اور اسلام کا خلق حیاء ہے یعنی ہر امت کی کوئی نہ کوئی خاص خسلت ہوتی ہے اور دیگر خسلتوں پر غالب ہوتی ہے جو دیگر خسلتوں پر غالب ہوتی ہے اور اسلام کی وہ خسد حیاء ہے اس لیے کہ حیاء ایک ایسا خلق ہے جو اخلاقی اچھائیوں کی تکمین ایمان کی مضبوطی کا باعث اور اس کی علامات میں سے ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمان کے ستر سے زائی شعبے ہیں علامات ہیں ایمان کے ستر سے زائی شعبے علامات ہیں اور حیاء ایمان کے ایک شعبہ ہے الحیاء شعبت من الیمان اب ہمارے علماء نے اس کی بڑی خوبصورت وضعات کی ہے ستر سے زیادہ شعبوں میں حیاء آ چکا تھا حیاء یہ ستر سے زیادہ شعبوں میں جب فرمایا کہ ایمان کے ستر سے زیادہ شعبے اس میں حیاء شامل ہے مگر حیاء کی خوبی اور حیاء کی امپورٹنس یہ ہے کہ اس کو الگ سے پھر بیان بھی کیا گیا اور حیاء ایمان کا ایک شعبہ ہے یہ اس کو ہمارے علماء نے بڑی خوبصورت وضعات کی ہے مثال کہ تو بھئی یہاں ستر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا ستر سو اسلامی بھائی موجود ہیں کسی کو کہیں آپ سب کی دعوت ہے میرے گھر آئیے گا سب کیا ہو گیا نا پھر کہے دیکھیں آپ نے بھی آنا ہے یہ آپ نے بھی آنا ہے یہ ان اسلامی بھائیوں میں شامل تھے جن کو ہم نے دعوت دی کہ آپ آئیے گا ہمارے گھر دعوت ہے آپ کی تو اس میں وہ سب آگئے مگر سب کو کہنے کے ساتھ ساتھ آپ کسی ایک کو کہتے ہیں آپ نے آنا ہے یہ آپ نے آنا ہے یہ اس کی امپورٹنس بتا رہا ہے کہ یہ ایک تھوڑا سا خاص ہے اس کو ایک اہمیت ملی ایمان کے ستر سے زیادہ شعبے ہیں اور حیاء ایمان کا ایک شعب ہے اللہ حیاء کو بالکل بیان کیا گیا ہے ایک حدیث میں حیاء ایمان سے ہے یعنی جس طرح ایمان مومین کو کفر کے ارتقاف سے روکتا ہے کفر کرنے سے روکتا ہے اسی طرح حیاء با حیاء کو نافرمانیوں سے بچاتی ہے یوں مجازن اسے ایمان سے فرمایا گیا اب اس ارشاد کی وضاحت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ کے اس ارشاد سے سمجھئے فرماتے بے شک حیاء اور ایمان دونوں آپس سے ملے ہوئے ہیں تو جب ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے اللہ 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 اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین میں ایک بڑے ہی اہم موضوع کی طرف آپ کو لے کر جا رہا ہوں جو امیرلے صلت میرے پیرو مرشید نے الحمدللہ اپنے رسال با حیاء نوجوان میں ایک ہیڈنگ دیئے میرے آج کے موضوع کا یہ سمجھئے کہ نٹ شیل ہے ایک اس کا نچوڑ ہے اللہ آپ کو مجھے حیاء کی نعمت سے مالا مال کرے اب سنیے گا کان لگا کر جو میں کہنے جا رہا ہوں اور میں جو پرنے جا رہا ہوں اور ہیڈنگ کیا ہے بے حیاء نیک نہیں کہلا سکتا بات سمجھ ٹھیک ہے بے حیاء نیک نہیں کہلا سکتا اب سنیے میرے آمیر سنت کیا لکھتے ہیں اور اس ہیڈنگ سے پہلے اس عبارت سے پہلے اس عنوان سے پہلے ایک حدیث نکل کیے میرے آمیر سنت نے لکھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہے چار چیزیں رسولوں کی سنتوں میں سے ہیں نمبر ایک اتر لگانا نمبر دو نکاح کرنا نمبر تین مسوا کرنا نمبر چار حیاء کرنا اب یہ حدیث نکل کرنے کے بعد لکھتے ہیں یقیناً ہر رسول ہر نبی ہر والی باہیاء ہوتا ہے اللہ کے مقبول بندے کے بارے میں بے حیاء کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اور جو بے حیاء ہے جو بے حیاء ہے وہ نیک بندہ کہلانے کا حق دار نہیں چچا ذات اب پورے خاندان و فیملی کا تصور کریں آپ جو بیان کیا جا رہا ہے چچا ذات چچا تایا خالہ مامو اور پھپھی کی لڑکیوں چچی تائی ممانی اپنی بھابی نامحرم پڑھو سنو اور دیگر نامحرم عورتوں کو جو قصدن دیکھے ان سے بے تکالف بنے فلمیں ڈرامیں دیکھے گانیں باجے سنیں فخوش کلامی یا گالم گلوچ کریں وہ بے حیاء ہی نہیں بے حیاء لوگوں کا بھی سردار ہے اگرچہ وہ حافظ قاری قائم اللہ اور سائم الدہر یعنی رات و رات بر عبادت کرنے والا اور سارا سال روزہ رکھنے والا ہو اس کے عامال اپنی جگہ پر مگر ان کے ساتھ بے حیاء کے کاموں کے ارتقاب نے اس کی صفت حیاء اور نیک ہونے کی خاصلت کو سلف کر لیا یہ ہے وہ عبارت واللہ میں نے یہ عبارت اتنی بار پڑی ہے اور اس عبارت میں اتنی گہرائی ہے اتنا پر مغز عبارت ہے اگر کوئی کچھ بھی اگر بندے کے دل و دماغ کندوز کی ایک موجود ہے نا کوئی کرنٹ ہے میں دوبارہ آپ کو ایک عبارت کو سنیں یعنی جو لکھا گیا کہ یہ اس طرح بے پردگی اور بے شرمی اور بے حیائی اور فلم اے ڈرامے دیکھنے والے کے بات کیا لکھتے ہیں کہ وہ بے حیائی نہیں بے حیاء لوگوں کا سردار ہے اگرچہ وہ حافظ قاری قائم اللائل سائم الدہر رات بر عبادت کرنے والا سارا سا روزہ رکھنے والا ہو اس کے عامال اپنی جگہ جو یہ نیکیاں کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے عامال اپنی جگہ مگر ان کے ساتھ بے حیائی کے کاموں کے ارتقاب جو یہ بے حیائی کے کام کر رہا ہے جس کا کچھ دیر پہلے بیان ہوا نے اس کی صفت حیاء اور نیک ہونے کی خسلت کو سلب کر لیا اور آج کل اس کے نظارے بھی عام ہیں اچھے خاصے مذہبی ہلیے میں نظر آنے والے بے شمار افراد اس مرض میں مبتلا ہیں یعنی چیرے پہ داڑی سر پہ ظلفے اور امام شریف سنت کے مطابق لباس بلکہ بعض تو اچھے خاصے دین کے مبالک ہونے کے باوجود حیاء کے معاملے میں سر اثر محروم ہوتے ہیں دیور اور بھابی کے پردے کے معاملے میں قطعن لا پروائی برت کر جہنم کے حقدار ٹھیرتے ہیں ایسے اب لفظ سنیے گا جو امیرے سنت نے نقل کیا ہے ایسے نیک نمہ افراد کو کوئی درد بھرا دل لکھنے والا سمجھائے بھی تو ایک کانچے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں کیا لکھا نیک نمہ یہ نیک نظر تو آرہا ہے نیک ہے نہیں یہ بات بڑی پتے کی ہے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینک کے ناظرین اسلامی بہنوں سب کے سب کان کھل کے سنو نیک نظر آنا اور ہے نیک ہونا اور ہے ہم زندگی گزار دیتے خود کو نیک ثابت کرنے کے لئے اللہ ہمارے حال پر رہم فرما دے جب یہ لکھا میرے سنت نے دیور اور بھابی کے پردے کے معاملے میں قطعن لا پروائی برت کر جہنم کے حق دار ٹھیرتے ایسے نیک نمہ فراد کو کوئی درد بارہ دن لکھنے والا سمجھائے تو ایک کانچہ سن کر دوسرے کانچہ نکال دیں جب ان کی بے تکلف دوستوں کے ساتھ گپ شب کی منڈلیاں لگتی اور محفیلیں جمتی ہیں تو ان میں بلا وجہ شادیوں اور اخلاق سے گری ہوئی اور گناہ بھری باتوں کی برمار ہوتی ہے تیری شادی میری شادی فلا کی شادی وقیرہ ان غیر مقدس محفیلوں کے عام موضوعات ہوتے ہیں اور پھر اشاروں کنائیوں میں ایسی باتیں کر کے لط اٹھایا جاتا ہے کہ کوئی با حیاء ہو تو شرم سے پانی پانی ہو جائے مجھے یہاں ایک بات کہہ لینے دیں بلکہ میں اس بات پہلے یہ پورا کر لوں آگے میرے شکے طریقت عمیل سنت دکھتے میں واللہ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں میں عمیل سنت کو بڑا با حیاء پایا واللہ اتنی حیاء اتنی شرم اتنا ظرف اور اتنی مروت ہے اللہ کی رحمت سے ان کے اندر کے بس رش کھاتا ہے اللہ نے اتنا خوبصورت کردار خوبصورت اللہ اللہ پاک مجھے مطلب ان کا وفادار رکھے فرما بردار رکھے واقعی حالات بڑے عجیب ہیں اور ان حالات میں اور اتنی مطلب کے فیم پرسنلیٹی کے ہوتے ہوئے انسان اپنے آپ کو اتنا تقوی پریزگاری اور حیاء میں چھپا کر رکھے یہ اللہ کی رحمت کے بگر کیسے ہو سکتا ہے خاص کرم خاص کرم کی بات یہ ساری باتیں لکھنے کے بعد ان لوگوں کو کتنی بڑی بدنصیب اور محروم ہیں کہ نفلی عبادتیں اور ریاضتیں کریں فرائز کے علاوہ نفلی نمازیں پڑھیں نفلی روزیں رکھیں مگر گانوں باجوں فیلموں ڈراموں غیر عورتوں کو تانکنے جھانکنے اور امردوں یعنی بے ریش خفصد لڑکوں پر بڑی نظر ڈالنے جیسے بے اہیائی کے کاموں سے باز نہ آئیں یاد رکھئے اب خفصورت عبارت سنیے پور مغز عبارت سنیے سبق کاموس یہ لائنے میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں فرماتے یاد رکھئے ہزاروں سال کی نفلی نمازوں نفلی روزوں کروروں عربوں روپیوں کی نفلی خیراتوں بہت سارے نفلی حج اور عمرے کی سعادتوں کے بجائے صرف ایک گناہ سقیرہ سے اپنی آپ کو بچا لینا یہ افضل ہے یہ بہت بڑا عالم لکھ سکتا ہے مسجد لکھتے ہیں کیونکہ کروروں نفلی کاموں کے ترق پر بھی علمی بات کروروں نفلی کاموں کے ترق پر بھی یعنی چھوڑنے پر بھی قیامت میں عذاب کی کوئی وعید نہیں جبکہ گناہ سقیرہ سے بچنا واجب اور اس کے ارتقاب یعنی اس کے کرنے پر برز قیامت مواقظہ یعنی پوچھگج اور سزا کا استحقاق ہے اللہ 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 یہ بات بری صحبت گندے ماحول کے دلدادہ بعض نادان لوگ ماز اللہ گھر کی پوشیدہ باتیں نیس ازدواجی خفیہ معاملات بھی اپنے بے حیاء دوستوں کے سامنے بیان کر ڈالتے ہیں اور ایک سیدنا ابو سعید خدری رضی عنہ سے روایت پیکر شرم حیاء مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ نے رشاعت فرمایا بے شک اللہ پاک کے نزدیک بروز قیامت مرتبے کے اعتبار سے سب سے بڑا شخص سب سے بڑا شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے پاس آئے بیوی اللہ پاک ہم سب کو حیاء کی نعمت سے مالا مال فرمائے ہم اپنی عادتوں کا جائزہ ہیں ہم جب دوستوں میں بیٹھتے ہیں میں ایک چند مثالیں دیتا ہوں میں نہیں کہتا کہ شاید وہ ہر بات بے حیائی پر مبنی ہو لیکن کچھ بات ایسی ہوتی یہ نہیں مزا رہا ہوتا میں آپ ایک جو بیٹھے ہوئے میں ایسی خیال آپ کے لئے شکل نہیں بات اتنی نہیں ہوگی بیٹھے ہوئے ارے دیر ہو رہی کیا میرے بھائی ڈانٹ پڑے گی بہت مارے گی یعنی بیوی کے بارے میں جلدی جا گھر پہ بڑی مار پڑے گی اب وہ آپ کی بیوی کے بارے باتیں کر رہے اب اپنی بیوی کے بارے باتیں کر رہے اب یہ اس کو کیا نام دیں گی کیا بولنے کی ضرورت تھی ماں مارے گی بیوی مارے گی یہ ہوگا وہ ہوگا اتنی پنچات کہنے کی کیا ضرورت تھی کیوں مطلب کہ اپنی ماں بہنوں کی باتیں اپنے گھر کی عورتوں کی باتیں دوستوں میں کرتے ہیں اور یہ اتنی عام ہیں یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں کوئی اپنی بہن کی بہن بیوی کی بات کرے گا کوئی اپنی ماں کی بات کرے گا بات کر رہے ہوتے کیا دھر نکال نکال کر ہس رہے کیا ہے یہ اس کو کیا نام دیں گے آپ میں آپ کو نام نہیں بتاتا مگر میرے بہت پیارے اسلامی بھائی اللہ ان کو غریق رحمت فرمہ مفتی دعوت اسلامی مفتی مہت فاروق رحمت اللہ 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 ہم ایک ساتھ تھے سفر میں مجھے یہ بات اس نے بتائی جن کو مفتی صاحب سے اس میں واسطہ پڑا مفتی صاحب کا گھر سے فون آیا ہوگا ہم جب باہر ہوتے تو گھر سے فون آتا ہے کیسے ہیں خیریت سے ہیں کب آئیں گے وغیرہ کچھ بھی بات ہو سکتی ہے امرجنسی ہو سکتی کچھ بھی بات ہو سکتی تو گھر سے فون آیا ہوگا تو مفتی صاحب ماشاء اللہ بڑے باہیہ اور بڑے خاموش مزاج اور بڑے تدبر والے تھے مزا آ جاتا آدمی کو ان کے ساتھ ان کو فون آیا گھر سے تو وہ آپ سے جیسے ایک نے وہ نہیں دوست گھر سے فون آیا یوں اتنی اشارہ اشارہ میں تفریح لینے کے لئے جو بندہ کرتا ہے فون کے بعد مجھے سیڈے میں لے گئے اور صرف گھنٹہ حیاء پر دویے درس دیا ہے میرے باپ کی توبہ میں کبھی ایسا کروں آپ ختم نا آپ اور میں اگر اس معاملے میں درست ہو جائیں اور اپنے اندر اس قسم کی حیاء پیدا کر لے تو کیسے اور آج ماحول آپ کے سامنے میں ایسے ماحول میں یہ بات کر رہا ہوں بس ہوچئے میں ایسے ماحول میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جس میں شادیوں میں پہلے تو بیٹیاں مائیں سب ناچتی تھی اور میں نے جب یہ بات کہیں کی دیکھو آپ کب وقت آتا دولہ نے ناچیں گی تو مجھے کہا بھائی وہ تو کب کیا چکا وقت اب تو دولہ نے ناچتی ہیں اب کچھ بولنا ہے دولہ نے ناچیں گی مائیں ناچیں گی بین ناچیں گی یہ سب ناچیں گے اور ہیں عزتدار لوگ ہا رسپیکٹیبل فیملیز سارے ناچیں گے گائیں گے دم بازی کریں اللہ کی پناہ جو کرنا ہوگا کچھ لوگ جاتے بھی ہوں گے وہاں پر اور باہر نکل کے کہتے ہوں گے یار کیسے لوگ ہیں ٹھیک ہے انہوں نے غلط کیا آپ کیسے حال بھی ہو آپ کو ضرورت کہتی وہاں بیٹھ دو گھنٹے بیٹھ دات نکال کے رہس رہے تھے اور باہر جاتے آپ بھی ہمیں جانا ہی نہیں چاہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نہ فرمانی ہو رہی اللہ تعالی آپ کو اور مجھے حیاء آتا فرمائے اور اللہ کہے کہ ہم بس حیاء 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 والے ہی بن جائیں اپنی زبان سے بھی ہمیں بس ہماری زبان کی احتیاط کو بھی اللہ تعالی ہمیں زبان کی حیاء نصیب فرمائے پیار آقا صلی اللہ علی وآل نے فرمایا اس شخص جنت حرام ہے جو فعوش یعنی بھی حیاء کی بات سے کام لیتا ہے اتنی امپورٹنس ہی ہم امپورٹنس ہی نہیں دیتے جو مومی آئے بولتے ہیں سوچے تو صحیح میں جو بول رہا ہوں میرا جملہ اللہ کو پانی اور آگ کے مابین یعنی درمیان بھاگتے پھرتے ویل و ثبور یعنی حلاقت مانگتے ہوں گے ان میں سے ایک وہ شخص کہ اس کے موہ سے پیپ خون بہتے ہوں گے جہنم ہی کہیں گے اس بدبخت کو کیا ہوا ہماری تکلیف اضافہ کیے دیتا ہے کہا جائے گا یہ وہ بدبخت حبیث اور بری بات کی طرف متوجہ ہو کر اس سے لذت اٹھاتا تھا جیسا کہ جمع کی باتیں جو مرد اور عورت کے آپس کے جو میاں بیوی کے معاملات ہوتے اس سے لذت اٹھاتا تھا سیدنا شعیب بن ابی سعید رضی اللہ عنہ سے مرویہ فرماتے ہیں جو بے حیائی کی باتوں سے لذت اٹھائے بروز قیامت اس کے موہ سے پیپ اور خون جاری ہوں گے اللہ 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 حضرت سیدنا ابراہیم بن محیسر رحمت اللہ نے فرماتے فخوش کلامی یعنی بے حیائی کی باتیں کرنے والا قیامت کے روز کتے کی شکل میں آئے گا اللہ کی پن مفسیر شیعر حکیم علمت مفتی احمد یار خانعیمی فرماتے خیال رہے کہ تمام انسان قبروں سے باشکل انسان ہی اٹھیں گے پھر محشر میں پہنچ کر بعضوں کی صورتیں مسخ ہو جائیں گے کتنی برت آج اب بھی اسی وقت پکا ارادہ پکی نیت کر لیں حیاء اختیار کر کے جیئیں گے انشاءاللہ حیاء کے ساتھ جیئیں گے شرم حیاء کے ساتھ جیئیں اور یہ رسالے کو پڑھے میں نے تو چند چند جگہوں سے کچھ کچھ چیزیں بیان کی یہ رسالہ بہت قیمتی رسالہ پرائیس لیس اس کو تو بار بار پرنا ہے کوئی نیت کرتا ہے کہ میں باہیا نوجوان رسالہ پڑھوں گا ڈاؤنلوڈ کر لیں نیٹ کے ذرے ڈاؤنلوڈ کر لیں ناظرین بھی ڈاؤنلوڈ کر لیں بل خصوص اسلامی بہنے اس کو پڑھے اس میں ان کا اللہ سے تذکرہ لکھا ہوا ہے کہ کس طرح یہ اپنے آپ کو بچا سکتی اور کس طرح یہ تباہ ہو سکتی موبائل فون نے بہت اس میں اپنا کردار ادا کیا بہایا بننے ہیڈ فون لگا لگا کر گانے سنتے کہ کیا کوئی سننا لے ہمارا رب سنتا ہے اللہ سے حیاء آنی چاہیے بندہ اللہ سے ڈرے ترہ ترہ کی فلمیں دیکھیں گے ترہ ترہ کے یہ مناظر دیکھیں گے نہیں شرم آیا ہوئے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اللہ رحمت کا آج آخری دن ماہ رمضان کا دسوہ روزہ سوچے تو سئی دیکھتے دیکھتے اشرہ مغفرت اور پھر اشرہ جہنم سے آزادی ایسا لگتا ہے کہ وہ امیر سنت شیر یاد آرہ آنکھ چاند دیکھ کر رو پڑی تھی سات آمد کے رخصت کھری تھی آہ جلد وقت رخصت تو یہ مطلب یوں مہا رمضان گزر جاتا ہے اور روزہ لعیل لکم تتقن فرمائے گیا تاکہ تمہیں پریزگاری نصیب تقوی نصیب پیارے سنان بھائیو کوشش کرنی اپنے آپ کو گناہوں سے بہی ہیائی سے فلمیں ڈرامیں گانیں باجیں موسیقی ان سب سے دور بچانے نیٹ کی تباہی سے بچانے موبائل کی تباہیوں سے بچانے خود کو اور ایسی صحبت اور ایسی گیدرنگ ہمیں نہیں چاہیے جو ہمیں اس طرف لے کے جاتی ہو اللہ نے چاہا اور اگر ہم نے پکی نیت کر لی تو انشاء اللہ عزو جل بہت فائدہ ہو دعوت اسلامی کہ یہ سنت برا خوبصورت مشک بار مہکہ مہکہ دینی ماحول الحمدللہ ہمیں حیاء کی دعوت دیتا ہے باہ حیاء بناتا ہم سب کو اللہ کی رحمت سے باہ حیاء بن کے جینا ہے اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی ہے ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خاص آنکھوں کی وجہ سے یعنی آنکھ بھی آنکھوں کا گناہ بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ آنکھ کے ذریعے بڑی برائیاں ہوتی ہیں میرے سنت نے لکھا ہے کہ عورت کے محاسی یعنی خوبیوں جسم کی خوبیاں ہوتی ہیں کو دیکھنا ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہریلہ تیر ہے جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی بروز قیامت اس کی آنکھ میں جہنم کی سلائی پھیری جائے گئے اللہ ہمارے حال پر ایک تنکہ بھی آنکھ میں چلا جاتے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے سرما لگاتے ہیں تو ہاتھ کامتے ہیں اور اگر اس پر تیز سرما لگ جائے تو حالت بری ہو جاتی ہے تو ذرا بندہ غور کرے یہ کتنی سخت کتنا سخت عذاب ہے کہ آنکھ میں جہنم کی سلائی پھیری جائے گی تو آنکھوں کو بھی گناہوں سے بچانا ہے کانوں کو بھی گناہوں سے بچانا ہے اپنی بری صحبت سے بھی ہمیں دور رہنا ہے تاکہ ہماری ذہنیت گندی نہ ہو اور خیر اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے لباس میں بھی ہیا ہو گفتگو میں بھی ہیا ہو نظر میں بھی ہیا ہو چلنے میں بھی ہیا والا انداز ہونا چاہیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت ہیا 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 ہی اختیار کرنی چاہیے اللہ پاک ہم سب کو ہیا اختیار کر کر جینے کی توفیق اتا فرمائے آمین بھی جائیں نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم